ہَذَا الْقُرْآنُ يُوَعِدُنَا لِطَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا خیر اس میں تحجد کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہے اور اس سے سوز مضمل کی جوایت ہے اِنَّا نَاشِعَةَ اللَّيْلِ حِيَا شَدْ دُوَةً وَاقُوا مُقِلِ بیلہ اس میں تحجد کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس کا کیا آثر ہے انسان کے اوپر اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ واضح طور پر بیانت کرنا ہے کہ افضل صلاة باد الفریضتی صلاة اللیل افضل صلاة باد الفریضتی صلاة اللیل کہ فردوں کے بعد سب سے افضل تی نماز یہ ہے وہ رات کی نماز ہے اس کے بعد تحجد کی مصنون رکھتے ہیں میں اہمی اخیر میں تھوڑا آپ کو مخصد طور پر پڑتا ہوں تحجد کی مصنون رکھتے کتنی ہیں اس میں ام الممن آئیشہ دینات کے مفاتی کے کارے يُسَلِّ مِنَا لَيْلِ اَحْدَ آشَا تَرَقَعَ يُسَلِّ مُمَجِنَا قُرِ رَقَعَتَئِنِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیر رکھتے پڑتے اس میں حد دو رکھتوں کے بعد سلام پھیرتے اس کے بعد آخر میں ایک وطر پڑتے تو تحجد کی اپنے طریقے کار ہیں اس کے مختلف اربائیتیں آتی ہیں کبھی آپ جس طرح اس حدیث میں اس طرح پڑھتے دو دو رکھتے کر کے پڑھتے دس اس طرح پڑھ لیتے آخر میں ایک وطر پڑھتے اور دوسری حدیث میں حضرت احشہ ماتے کہ آپ چار رکھتے پڑھتے جن کے آپ لمبائی حسن وجمع ان کے بارے بنا پوچھئے اس کے بعد چار اور پڑھتے پھر گتے تو چار کیا ہے کہ چار ایک ساتھ ہیں یا چار پڑھ کے تھوڑا آرام کرتے پھر چار پڑھتے دو دو کر کے تو زیادہ علماء نے کہا ہے کہ دو دو کر کے پڑھنا ہے لیکن دو دو کر کے پڑھ کے تھوڑا رکھتے پھر دو دو کر کے پڑھتے چار پڑھتے پھر تین وطر پڑھتے تو اس طرح سے یعنی باوقات آپ جو ہے پانچ بطر یعنی کہ چھ رکھتے پڑھنے کے بعد پانچ بطر ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں پانچ رکھتے ایک ساتھ پڑھتے ہیں باوقات چار دو جو کر کے چار رکھتے پڑھتے ہیں پھر سات رکھتے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح اس کے مختلف یعنی انداز آتے ہیں لیکن زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ جو اس حدیث میں ہے کہ دو جو کر کے پڑھتے اور ایک پتر آخر میں الگ سے پڑھتے تو اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عشاء ہم آتی ہیں اس میں کیا ہے کہ تحجد کی نماز کی زیادہ سے زیادہ کتنی رکھتے ہیں اور کم سے کم کتنی ہیں ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے دو رکھتے بھی پڑھ لیتا ہے اس کے ساتھ ایک پڑھ لیتا ہے تو اس کا رات کے اس نے قیام کر لیا لیکن حضرت عشاء کی حدیث میں کیا ہے کہ آپ کی کم از کم سات رکھتے ہوتی تھیں تحجد کی اور زیادہ زیادہ تیرہ رکھتے ہوتی تھیں کٹھی رات کے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمائیہ کے صلاة اللہ علیہ وسلم کہ رات کی نماز دو دو رکھتا ہے چار رکھتے پڑھنا سنت نہیں ایک ساتھ صرف چار اگر پڑھ سکتے ہیں تو دوہر کی پہلی چار سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کٹھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں باقی جتنی بھی رکھتے ہیں وہ ان کو دو دو کر کے پڑھنا چاہیے اچھا اگلا مسئلہ نماز تحجد کی مسنون دعا استفتاہ ویسے تو دعا استفتاہ نمازوں کے لئے ہیں مختلف طرح کی لیکن اللہ علیہ وسلم تحجد کے بارے کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے بارے میں شروع کرتے ہیں تو یہ دعا استفتاہ کے طور پر یہ دعا پڑھتے ہیں اگر یہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری دعا پڑھی آ سکتی ہے تحجد کے لئے بہتر ہے کہ رات کا کچھ حصہ سونے کے بعد ادا کی جائے جیسے کہ حجاج بن عمر رضی اللہ تعالیٰ احمدتے ہیں کہ تحجد سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور یہی سنت نبی ہے لیکن اگر کسی شخص سونے کا موقع نہ ملے تب بھی وہ تحجد کی نماز ادا کر سکتا ہے کیونکہ تحجد کا لفظی معنی رات کو اٹھنا سو کر اٹھنا سو کر اٹھنے کا اس سے یعنی کہ اس میں معنی ملتا ہے تحجد کا اس لیے اصل یہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی سوہ نہ سکا ہو لیٹ یعنی کہ اپنے کام سے کسی چیز سفارہ ہوا تو بغیر سوئے بھی تحجد کے نماز پڑھ جا سکتی ہے اس کے بعد نماز تراوی کے مسائل ہیں تراوی تحجد اور قیام اللہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں یہ ایک اہم مسئلہ کہ قیام اللہ الگ تراوی تحجد ایک ہی نماز کا نام ہے بلکہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے رمضان مبارک میں اس ہی نماز کو قیام رمضان کہا جاتا ہے جس کی تعداد گیارہ رکتا ہے ام الممینین نے آئیشہ رضا نماتی ہیں قرآن کی نماز کے متعلق کہ ما کنے عزید فی نمازان و لا غیر رمضان على احدہ آشر رکع رمضان ہوتا ہے رمضان کے علاوہ اور وقت ہوتا ہمیشہ گیارہ رکع سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کا معنی کیا ہوا کہ تحجد قیام اللہ الگ تراوی یہ ایک ہی نماز ہے کیونکہ اگر آپ تراوی الگ پڑھتے تو پھر آپ کا ذکر آتا کہ آپ رمضان میں تراوی کے علاوہ بھی کوئی رکھتے پڑھتے تھے تو آپ کی نماز وہی جو تحجد کی نماز تھی اسی کو ہم تراوی کا نام دیتے ہیں رمضان میں تو اگرچہ تراوی کے لیے جس طرح ہم نے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ نے عشاء کے بعد بھی پڑھی ہے آدھی رات کو پڑھی اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے تو لیکن تحجد کے یعنی کہ عموماً رمضان کے علاوہ تحجد پڑھنے کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے آخری پہر ہے ہاں اکیلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر سنت اکیلے تھی آپ کے اصل طریقہ اکیلے ہی پڑھنے کا تھا زیادہ تر وہی تحجد ہے بتا رہا ہوں کہ آپ کی ایک ہی نماز ہوتی اس رات کو اچھا قیام رمضان کی فضیلت کیا ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھتے ہوئے اس کے سابقے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ہے قیام رمضان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صرف تین دن قیام رمضان ترابی باج مات پڑھائی یہ اہم سوال ہے اگر آپ سے کہے کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حیرت عمر نے ترابی جو ہے اس کو ترابی کی جماعت شروع کروا کے ایک بیدت اجاد کی اور اس کو بیدت حسنہ کہا تو اس کا معنی کے دین میں کوئی بیدت حسنہ بھی ہے اور حیرت عمر نے اس کو کیا نام دیا کہ کیا اچھی بیدت ہے کیا یہ اچھی بیدت ہے جب لوگوں کو ترابی کی شکل میں جماعت میں ان کو جمع ہوتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نام حسنہ بیدت ہوا دی تو حسنہ فاروق کی ترابی کے وہ جو ان کے دور میں ترابی کی جماعت شروع ہو جاتی ہے ہوتی ہے اس کو بات بیتی لوگ جو ہے حجت بناتے اپنی بیدت کے لیے تو ان کا رات جو ہے اس حدیث میں ہے جو کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ایک رات تو آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر نماز پڑھی اگری رات کو آپ نے نماز پڑھی تو اور بھی لوگ زیادہ جمع ہو گئے تیسری رات یا چوتھی رات تیسری رات آپ نے یا چوتھی رات کو آپ نہیں نکلے پھر تو جب سو ہو ہی تو آپ لوگوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو تمہارا یعنی کہ جمع ہونا کٹھے ہونا لیکن میں صرف اس لیے نہیں نکلا تم مکنمات پڑھانے کے لیے کہ تمہیں خطرہ تھا کہ تم پر کہیں فرد نہ ہو جائے تو آپ رمایا کہ مجھے تم پر یہ فرد ہو جانے کا خطرہ تھا اس لیے میں نے تم پر تم کو نہیں پڑھائی تو اس سے معلوم کیا ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاعت خود جہب وہ تین دن اس کی جماعت کروائی ہے دو دن یا تین دن بعد میں دو دن کا ذکر آتا ہے بعد میں تین دن کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے دو یا تین دن ترابی کی جماعت کروائی ہے اور پھر اس کے بعد اس لیے صرف چھوڑی کہ کہیں فرد نہ ہو جائے اور آپ سر اس میں کے باقی زمانہ میں پھر جماعت نہیں ہوئی اور ابو قصدیق میں بھی ان کے دمانے بھی جماعت نہیں ہوئی عمر فاروق کے افتدائی دور میں بھی جماعت نہیں ہوئی اور پھر عمر فاروق نے دیکھا کہ جس وجہ سے آپ نے ترابی کی جماعت چھوڑی تھی وہ کیا تھا کہ فرد نہ ہو جائے تو چونکہ وہ خطرہ نہیں ہے اس لیے پھر عمر فاروق نے لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ جماعت کی شکل میں ترابی پڑھنے کا حکم دیا وہ وعی بن نکاب کو اور تمیمدداری دو صحابی تھے وہ قرآن کے حافظ تمیمدداری اور وعی بن نکاب ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو ترابی کیلئے ترابی کیلئے جمع کریں اور وہ دونوں پھر ترابی کی جماعت کرواتے تھے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے کس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہاں پر حقیقت میں ہم نے مسائل کو بڑے مخصر ذکر کیا ہے پرناہ تو اس مسئلے پر اس موضوع پر کافی تفسیر حدیث اور بھی ہیں کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے فارغ ہونے تک تو اس کو پوری عادت کے قیام کا ثواب دے دیا جاتا ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ امام کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے چاہے وہ عشاء کے بعد کیوں نہ پڑھتا ہوں تو تعداد کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں حتیش کے پہلی حدیث کہ مَا کَنَيْزِدُ فِي رَمَضَان وَلَا غَيْرِ رَمَضَان عَلَىٰ اِحْدَعَ عَشَرَكَعَ کہ نبی قوی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کو اور وقت ہوتا گیار رکھت ہی پڑھتے تھے گیار رکھت سے ادادہ نہیں پڑھتے تھے ہم بعض دوسری حدیث میں حدیث میں تبدیلی بن عباس کی ایک حدیث میں تیرہ رکھت کا ذکر آتا ہے لیکن تیرہ رکھت اس طرح سے ہے کہ آپ تحجد کی نماز یا تراوی کی نماز شروع کرنے سے پہلے ہلکی پھل کی دور رکھتے پڑھتے تو ان کو بھی اگر شامل کیا جا تو پھر تیرہ رکھتے ہو جاتی ہیں پرناصل آپ کی گیار رکھتے ہوتی تھی پرناصل جو ہے گیار رکھتے ہوتی تھی تو تعداد کے حوالے سے یہ ہے عمر فاروق کے دور میں اس میں اختلاف ہے کہ عمر فاروق نے بیس کا حکم دیا یا گیارہ کا حکم دیا اور جو صحیح روایت ہے اس میں موطہ امام مالک کی کہ انہوں نے ان کو گیارہ ہی پڑھنے کا حکم دیا تھا حیات عمر نے لوگوں کو گیارہ ہی پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن لوگوں نے اپنے اجتحاد سے ان کو بیس کیا کس وجہ سے کہ وہ لمبی قرارات کرتے تھے اور لوگوں کو لمبا کھڑا ہونا مشکل لگتا تھا اس لئے انہوں نے کیا کیا کہ رکھتے زیادہ کر لیں تاکہ قرارات وہی رہے جتنی پڑھتے ہیں اور زیادہ رکھتے ہوگی اور لوگوں کو پھر زیادہ دیر لمبا کھڑا نہیں ہونا پڑے گا تو اس وجہ سے انہوں نے رکھتے زیادہ کر لیں بھی سکتے کر لیں لیکن عمر فاروق کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو گیارہ ہی پڑھنے کا حکم دیا تھا لیکن جو ان کو پڑھانے والے تھے حبی ابن عقاب یتمیمت داری انہوں نے جو ہے اس کو زیادہ کر دیا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے لیکن ہر وقت نہیں ہے ہر وقت نہیں ہے آپ نے کبھی قبار پڑھی ہیں ہو تو حدیث میں ہے نا کہ جس نے دو رکھتے بھی پڑھ لیں اس کے وہ غافل میں سے نہیں لکھا جائے گا جس نے رات کو دو رکھتے بھی پڑھ لیں وہ غافل میں سے نہیں لکھا جائے گا تو لیکن دو رکھتے ہیں تحجد کی نماز نہیں ہے سمجھے نا اس کو تحجد کی نماز نہیں کہا جائے گا وہ یہ کہا جائے گا اس نے رات کو نماز پڑھ لی ہے رات کی نماز میں اس کو نماز کے نماز کا کچھ حصہ اس نے اس کو مل گیا ہے لیکن تحجد کی نماز یا تراوی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ جو نماز ہے وہ اور چیز ہے اصل تو یہ ہے کہ آپ نے اگر تراوی پڑھ لی ہے تو آپ کو دوبارہ قیام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی نماز ایک ہی ہوتی ہے یہاں پر ہم نے کیا شروع میں کی ذکر کیا ہے کہ تراوی تحجد کیام اللہ علیہ ایک ہی نماز ہے الگ الگ نماز نہیں ہے ہاں وہ پہلے تراوی پڑھتے ہیں تو الوطہ دونوں میں شریک ہو جائے تو مشکل نہیں ہے کباہت نہیں ہے اس میں کوئی لیکن دیکھئے تراوی کی تعداد کے حوالے سے سنت مقدار جو ہے وہ گیارہ یا تیرہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر اس کو نفل کی حیثیہ سے پڑھا جائے نماز کیسی ہے تو آپ نمائے کہ مسنہ مسنہ کے دو دو رکھتا ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ نے اس میں کوئی لیمٹ نہیں کی کوئی تحدید نہیں کی کہ کتنی پڑھنی ہے تو اس لیے علماء نے یعنی کہ جو علماء کے جو صحیح قور ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سنت مقدار اور بہتر اور افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت وہی ہے وہ گیارہ یا تیرہ ہے بہتر یہ ہے لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے بغیر تحدید کیے بیس پر اس کو فکس کرنا یہ صحیح نہیں ہے پھر اس کو آپ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بیس پڑھ لیں اور صحابہ اکرام کا معامل یہی تھا کہ انہیں چھتیس تک اور اس سے زیادہ بڑھ کے پڑی ہیں تو اس لیے اس کو پھر فکس نہ کریں اگلے مسلمہ دو سو سنتالیس میں ایک ہی رات میں قرآن کریم ختم کرنا شبینہ سنت کے خلاف نجاب نفسندید عمل ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تین دن سے کم وقت میں قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اسی طرح ام الممن آشاء افماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن صبح تک ختم کیا ہو تو یعنی یہ کام سنت کے خلاف ہے تو یہ تھا ترابی اور تحجد کے حوالے سے تو ترابی اور ترابی اور تحجد چونکہ ایک ہی نماز کا نام ہے لیکن چونکہ اللہ علاقہ اس لیے ذکر کیا رمضان میں اس کو ترابی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی الگ سے ایک فضیلت کے بارے میں احادیث آتی ہیں فرنہ عموما یہ تحجد کی ہی نماز ہے اور بلکہ صرف تحجد ترابی نہیں بلکہ اس کو بعض وقت دتر کا نام بھی دیا جاتا ہے صحیح مسلم میں آپ کو ترابی تحجد کے نام سے کوئی کتاب نہیں ملے گا باب نہیں ملے گا وہاں پر کتاب الوطر کتاب الوطر اور کتاب الوطر کے اندر انہوں نے کیا ذکر کیا ہے تحجد کے نماز کا ذکر کیا ہے ترابی کے انشیدوں کا ذکر کیا ہے تو اس لیے اس کو وطر کا نام بھی دیا جاتا ہے آگے مریض کی نماز اہم مسئلہ ہے ایک کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے عمران بن حسین فماتے ہیں کہ مجھے بہوسیر کا مرد تھا تو میں نے آپ سر سر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ مرد ہے کہ کہ کھڑے ہو کہ نماز پڑھ سکتے تو کھڑے ہو جو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھ لو تو اس میں مریض کی بیمار کی نماز کا پیان ہوا ہے کہ بیمار آدمی کیسے نماز پڑے اصل یہ ہے کہ جس حد تک اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور جس حد تک اسے صحیح طریقے سے عدا کرنے کی طاقت ہے اس حد تک اس کو وہ نماز کا حصہ صحیح طریقے سے عدا کرنا ہوگا کھڑا ہو سکتا ہے پورے نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے تو پوری نماز میں کھڑا ہونا ہوگا اگر فرض کرو کچھ نماز کے حصہ کھڑا ہو سکتا ہے کچھ حصہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو جتنا کھڑا ہو سکتا اسنا کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ یہاں پر کیا آپ میں فَإِلَّمْ تَسْتَتِعُ اگر طاقت نہیں ہے تو ایک حالت سے دوسری حالت میں کب بدلیں گے جب پہلی حالت کی طاقت نہیں رہے گی جتنی طاقت ہے اتنی کریں گے جہاں تک اس کی طاقت ختم ہوگی اس کے بعد دوسری حالت میں شفٹ ہو جائیں گے تو یہ ہے اصل قیدہ کھلیہ مریض کی نماز کا اور اس میں یعنی کہ جو سمجھ جائے چیز بعض لوگ کیا کرتے ہیں بعض مریض کہ اگر فرض کرو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ گئے اور کو بھی بیٹھ کر ساجدہ بھی بیٹھ کر اور خصوص ناج کر کرسی پر تو رکو ساجدہ بھی بیٹھ کر ہی ہوتا ہے حالانکہ گھر کھڑے نہیں ہو سکتے تو رکو تو صحیح کرو ساجدہ صحیح تکے سے کرو تو اس حدیث کا تقاضی یہ ہے کہ مریض کو نماز میں اسی حد تک چھوڑنے کی گنجائش ہے جہاں اس کی طاقت نہ ہو جو چیز کو کرنے کی طاقت ہے اس چیز کو اس کے کرنا ہوگا ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکو اس کو رکو نہیں کر سکتا کمر میں درد ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے ٹھیک ہے وہ کھڑا اس کو کھڑا ہونا ہوگا ہر رکو کی جگہ پر وہ بیٹھ کر اشارہ کر دے تھوڑا جگجہ جتنا جھو سکتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے رکو کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا جس طرح کے بعد لوگوں کے آنکھوں کا پریشن میں ایسا کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کھڑا ہونا ہوگا رکو کرنا ہوگا صحیح طریقے سے اور سجدہ کی جگہ پر بیٹھ کر اس کے لئے اشارہ کر دے گا تھوڑا جھو 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 سکتا ہے تو اس لئے کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اصل قیدہ کھڑیا مریض کی نماز پر کروٹ پر کیسے نماز پڑنی ہے اصل یہ ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر لیٹے کیبلا کی طرف رخ کر کیبلا کی طرف رخ کر کے دائیں کروٹ پر لیٹ کر جو ہے وہ اپنے سر کے اشارے سے سر کے اشارے سے رکو اور سجدہ کرے اپنے ہاتھ باندھے ہاتھ باندھے لیٹا لیٹا اور سر کے اشارے سے رکو اور سجدہ کرے اگر سر سے اشارہ نہیں کر سکتا تو پھر آنکھوں سے نہیں ہاتھ کے ہاتھ کے اشارے سے آنکھوں کا اشارہ جو ہے اگرچہ باب علماء نے کہا ہے لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اگر سر سے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سر سے نہیں ہاتھوں سے کر لے اور اگر ہاتھوں سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل سے ہی نیت کرے دل سے ہی نیت کرے کہ اب میں قیام میں ہوں اب میں رکو میں ہوں اب میں سجدہ میں ہوں دل سے اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی کروٹ پہ ہاں وہی اگر سائیڈ پہ نہیں لیٹ سکتا پھر سیدھا جو ہے اس سیکے سے لیٹے اس کے پاؤں جو ہیں قبلہ کی طرف ہوں اور اگر ہو سکتے تو بیٹ کا سر کا حصہ تھوڑا انچا ہو جائے ہاں تو پھر بیٹھ جائے دیکھ رہا ہم نے یہ کہا کہ جتنی جو چیز وہ کر سکتا وہ کرے جتنا نہیں کر سکتا پوری نماز میں ہی نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ رکو کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے بیٹھا بیٹھا ہی وہ اشارت سے کرتا ہے سمجھنا تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ کیا ہے کہ اگر ایک چیز نہیں کر سکتے پوری نماز ہی بیٹھ کر تو اس کی اجازت نہیں ہے جتنی کر سکتا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَتِعُ حدیث کو جرفات ہے جہاں پر استطاعت نہیں ہے اس جہاں پر استطاعت ختم ہوئی وہاں پر دوسری ہاتھ میں شفٹ ہونا ہے اس سے پہلے نہیں اچھا اس میں نسائی کی رویت میں فَإِلَّمْ تَسْتِعُ فَمُسْتَلْقِيًا جو بھائی نے پوچھا ہے نا آلہ جمبک جمبک مانی کروٹ پر تو اگر کروٹ پر مستلقیاں کیا ہوتا ہے ایسے یہ ایسے یہ مستلقی ہے یہ بیٹھ پر یہ کورسی پر فرند کرو آپ جو ہے ایسے لیٹے ہوئے کورسیاں اس طرح کے بعد ہوتی ہیں کورسیاں تو اس میں آپ ایسے یہ مستلقی ہے یعنی سیدھا جو آپ کمر کے پر لیٹے ہونا اور آپ کا رخ جو ہے اس انداز سے قویرہ کی ضرورت بیٹھ کا سر کا حصہ تھوڑا اوچھا کر دیا جائے اگر وہ ممکن ہے اگر نہیں ممکن تو پھر وہ جس طرح ہے ویسے لیٹا ہوا پڑھ سکتا ہے اور اگر یہ بھی نہیں تو جس طرح اس کے لیے ممکن ہے یہ صرف حالتیں وہ ہیں جو کرنا ممکن ہوں جو چیز ممکن نہیں ہے پھر آدمی کا اور اس کا روکیبلہ کی طرف ہے یا نہیں ہے کروٹ ہے کچھ بھی ہے جس طرح بھی ہے اس اس کو اسی حال میں پڑھ سکتا ہے مذکورہ بہلہ حدیث میں معلوم ہوا بیمار آدمی جس حال میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتے پڑھنا چاہئے رشاد باری تعالی ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اصل یہ دلیل ہے تو دلیل کیا ہے اس نماز کے حوالے سے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اِذَا مَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوْ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ کہ تمہیں کس چیز کا حکم دوں تو حکم دوں تو جتنا تم کر سکتے اتنا کرو تو چنانچہ جب تک اس کے ہوش و حواظ برقرار ہیں اس وقت تک اسے نماز پڑھنا ضروری ہے یہ مسئلہ اہم ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مریض سے نماز کب معاف ہو سکتی ہے جب اس کے ہوش و حواظ نہیں ہوں گے جب تک ہوش و حواظ اس کے ہیں اس کو نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر کروڑ پر اپنے کمر پر لیٹے ہوئے جیسے بھی کہ وہ نہ ہو سمجھے نا جب تک ہوش و حواظ قائم ہے جب ہوش و حواظ نہیں ہے بے ہوش ہو گیا آدمی اس کو دماغی توازن فرض کرو خراب ہو گیا پتہ ہی نہیں اس کو کسی چیز کا اس سے نماز ساکت ہو گئی جب تک وہ اس حال اپنے ہے ہاں جب اس کی ہاتھ پھر بہتر ہو جائے گی دماغی توازن صحیح ہو گیا خوش و حواظ قائم ہو گئے پھر سرماز پڑھنا شروع کر دے گا اور درمیان میں شوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا درمیان میں شوٹی ہوئی نمازیں نہیں پڑھے گا کسی نہیں پڑھے گا کیونکہ اس وقت اس حالت میں اس کو نماز کا خطاب ہی نہیں روفی القلم عن ثلاثہ یاد ہے نا حدیث روفی القلم عن ثلاثہ کہ تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا ہو اس میں ایک کون ہے وَلْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِق کہ مجنون حتی جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا تو اس سے قلم اٹھا ہوا ہے اس لیے اس کو نماز کا حکم ہی نہیں ہے اگر جب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو نمازیں دورانہ ہوگی یہ نمازیں جو فوت ہوگی جو صحیح ہے وہ یہ نہیں صحیح ہے کہ اس کی نمازیں بےہوشی کے حالت میں اس طرح کی حالت میں جب اس کا دماغی توازم صحیح نہیں تھا ایسی حالت میں اس کی چھوٹی نمازیں جو ہیں اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے بیمار کو چاہیے کہتو الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے اگرچہ دیوار یا لاتھی وغیرہ سے ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ پڑھے سمجھے نا اگرچہ دیوار یا لاتھی سے ٹیک لگا کر ہی کھڑا ہو کھڑا ہونا چاہیے اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کرسی یا زمین پر بیٹھے اور بہتر کیا ہے سنت ہے کہ زمین پر بیٹھنا کیونکہ آپ کے دورانے کرسی ہو نہیں تھی تو اس لیے سنت زمین پر بیٹھنا ہے لیکن کرسی پر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے کیونکہ ایک اللہ نے آسانی دی ہے اور علماء نے تقریباً جہاں تک میرا علم ہے اس میں تقریباً اکثر بیشتر علماء کئی فتوہ ہے کہ جائز ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو دائیں کروٹ پر پہلو پر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف کرے اگر کروٹ پر ممکن ہو تو سیدھے پیٹھ کے بھل اس طرح لیٹے کے پاؤں قبلہ کی طرف ہو اس کی آپ چاہتے کے پہلے پڑھ لیے کریں نماز نے اگر صحیح طریقے سے رکو اور سجدہ کرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ ایسے ہی کیا جائے کہ رکو صحیح طریقے سے کیا جائے اگر ممکن نہ ہو تو بیٹھے ہوئے سر جھکایا جائے سجدے کے لیے سر کو رکو کی نصبت زیادہ جھکانا ہے یعنی کہ سر کے اشارے سے سجدہ کیا جائے رکو کیا جائے گا سر کے اشارے سے سجدہ کیا جائے گا تو رکو کے لیے سر کو تھوڑا جھکانا یعنی ایسے جھکا لیا اور سجدہ کے لیے جتنا جھک سکتا ہے سر اتنا جھکانا ہوگا لیکن سجدہ کے لیے تکیہ یا کوئی چیز اٹھا کر سر کو لگانا صحیح نہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیچے سے کوئی تکیہ اٹھایا سر کو لگایا ہاں کرتے ہیں اس رکے کا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے سجدہ بن عمر کے حدیث ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تکیہ پر سجدہ کر رہا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو ٹھیک کر اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو نماز اشارے سے پڑا اور سجدے کے لیے سر کو رکو کے نصف زیادہ جھکا دے تو اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ کسی چیز کو اٹھا کر سر پر لگانا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جب رکو کرتے ہیں تو ہاتھ تھوڑے آگے پرانوں کے اپنے گھٹنوں کے آگے ہاتھ اس طرح نکال لیتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے سنت یہ ہے کہ رکو کی ہاتھ میں ہاتھ جو ہے گھٹنوں پر ہوں اور رکو کی ہاتھ میں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں سجدہ کے ہاتھ میں بھی ہاتھ گھٹنوں پر ہوں تو رکو اور سجدہ کی ہاتھ میں ہاتھ جو ہے گھٹوں پر ہونے چاہیے آگے اس کو بڑھانے کے ضرورت نہیں ہے جس کے سامنے تختہ لگا ہوا ہے تو ایسے یہ جس طرح آپ کے سامنے زمین کوئی اس طرح کی چیز ہے آپ کے نکوچی اٹھائی نہیں ہے اگر آپ وہاں پر سر اتنا جھکا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں تک سر جھکائے اور وہاں پر سر رکھ لیں مشکل نہیں ہے یعنی یہاں پر جو حدیث منع کیا گیا ہے وہ چیز کو اٹھانا اپنی طرف لیکن یہاں پر وہ چیز ایک فٹ ہے کرسی کے ساتھ تو اس کی حیثیت وہ یہ جس طرح کے آپ کے سامنے زمین ہے اچھا اس کے بعد نماز میں دو سے کامل میں لیڑ کر نماز پڑھنے کے صورت میں قیام رکوع اور سجدہ آخری بسلہ قیام رکوع اور سجدہ کے لیے سر سے اشارہ کیا جائے اگر لیڑ کر اگر بات پڑھتے ہیں تو سر سے اشارہ کیا جائے اگر سر سے اشارہ ممکر نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ کر دل سے قیام کے نیت اور قرآن کرے بعض لوگ علماء نے یہ کہا کہ ہاتھ کے اشارہ سے پڑھا جا سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ سر کا اشارہ یا پھر دل ہے بس اور کچھ چیز نہیں ہے دل سے آدمی قیام کی نیت کرے رکوع کی نیت کرے جو بھی کر رہا ہے اس کو دل سے نیت کرے اور سہادہ سوس کے اذکار پڑھتا چلا جائے یہ آخر تو اسی کا ذکر ہے جبکہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے بات کو کیا کرتے ہیں انگلی کے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور بات جیسے آپ بھائی کہہ رہے تھے کہ آنکھوں کے اشارہ سے کہ رکوع کے لیے آنکھیں تھوڑی بند کر لیں سجدہ کی پوری بند کر لیں ایسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہی بتا رہا ہے کہ آنکھوں کے اشارہ سے بھی لیکن یہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے دوستہ باون میں اصل یہ ہے کہ مریض ہر نماز اپنے مقرر وقت میں ادا کرے لیکن اگر اس کے لیے مشقت ہو تو زہر اثر کے ساتھ اور مغرب اشاء کے ساتھ یعنی مغرب زہر اثر اور مغرب اشاء کی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے چاہے وہ جمع تقدیم کرے یا جمع تاخیر کی ہے جمع تقدیم کیا ہے کہ بعض وعی نماز کو پہلے نماز کے ساتھ پڑھ لینا تاخیر کیا ہے کہ پہلے نماز کو لیٹر کر کے بعض وعی نماز کے ساتھ پڑھ لینا جبکہ نماز فجر اپنے مقرر وقت میں ادا کی جائے گی اسے کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے اگر مریض اپنے علاقہ میں ہو مسافر نہ ہو تو اس کو صرف نماز جمع کرنے کی جاتا ہے نماز قصر کرنے کی تب اجاد ہو کہ جب سفر کی حال میں ہوگا یہ بھی سمجھنے کے بات ہے کہ مرد کی حال میں نماز جمع کی جا سکتی ہے قصر نہیں کی جا سکتی قصر طبی کریں گے جب آپ سفر میں ہوں گے تو مرد کی حال میں نماز قصر نہیں ہوتی نماز پوری پڑھنا ہوگی ہاں اڑک بات ہے کہ اگر آپ سنتے نہیں پڑھ سکتے صرف فرد پڑھ لیں کافی ہے تو لیکن نماز مرد کو پورا پڑھنا ہوگا چار اگر تو چار ہی پڑھنا ہوگا مسافر کے مال آرہی آگے اس لیے مریض کی تحارت کی مارد میں مریض کی تحارت کے ہم پڑھ چکے ہیں تحارت کے مسائل میں تحارت کے مسائل میں پڑھ چکے ہم تفصیلا کہ مریض جو ہے اس کی تحارت اسی طرح ہے جس صحت ماند آدمی کی ہے اصل یہ ہے اللہ یہ کہ جو چیز اس کو کرنا ممکن نہ ہو وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا سمجھے نا اگر بار بار بھی وضو کرنے کی ضرورت ہے اور کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ہوگا سمجھے نا اصل یہ کہ کرنا ہے لیکن جہاں پر اس کے لیے مشقت ہو مشکل ہو ممکن نہ ہو وہاں پر سے اس سے وہ چیز ساکت ہو جائے گی وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے تیمم بھی نہیں کر سکتا تو پھر جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا کپڑے جو ہیں ان کو اگر نا پاک ہوتے ہیں چینج کر سکتا ہے ان کو دھو سکتا ہے تو اصل یہ ہے کہ ان کو تبدیل کرے یا دھوے جسم پر بھی ستہ کوئی نا پاکی لگتی ہے دھونے کی یا اس کو ضرورت ہے تو دھوے اس کو لیکن اگر اس کے لیے ممکن نہیں ایسی چیز کرنا تو پھر اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے نمازیں جمع کرنے کے مسائل دو نمازیں جمع کرتے ہوئے صرف ایک اعزان کہنا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہنا مسنون ہے اعزان اور اقامت کے وسائل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نمازیں جمع کر رہے ہیں تو صرف ایک اعزان کہیں گے اور ہر نماز کے لیے الگ سے اقامت کہیں گے جس طرح کہ آجابر کی حدیث ہے کہ آپ سے سمجد الفا میں آئے اور آپ نے وہاں پر مغرب عشاء کی نمازیں جمع کی ایک اعزان اور دو اقامتوں سے تو اس لیے اگر نمازیں جمع کرتے ہیں ایک سے زیادہ تو اعزان ایک ہی کہیں گے اور ہر نماز کے لیے الگ سے اقامت کہیں گے جن حالات میں نمازیں جمع کی جا سکتی وہ کیا کیا ہیں دوران سفر دور اثر مغرب عشاء کی نمازیں جمع کرنا جائے ہیں حسب ضرور جمع تقدیم یا تاخیر کی جا سکتی ہیں اور دوران سفر سے مراد کیا ہے کہ جب آپ سفر تیہ کر رہے ہیں اصل یہ ہے کہ آدمی جو جمع کرنے کا حکم آتا ہے وہ عام ہے چاہے آپ سفر تیہ کر رہے ہوں یا آپ کسی جگہ پر ٹھہرے بھی ہوں کیونکہ اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران بھی نمازیں جمع کرتے اور جب کبھی ٹھہرے ہوتے تب بھی جمع کرتے لیکن ٹھہرے ہوتے تو پھر اکثر اوقات ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے اس لیے آپ نے مناہ میں نماز جمع نہیں کی حج کے دوران آپ نے نماز میں مناہ میں نماز جمع نہیں کی کیونکہ مناہ میں ایک ٹھہرنے کا لمبا وقت ہے آٹھ تاریخ سے لے کر نو تاریخ کی صبح تک پورا دن ہے آپ نے ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی ہے مزلفہ سے واپس آ کر عرفات سے واپس آ کر بھی آپ نے گیارہ دس تاریخ واپس آ گئے دس تاریخ کیا باقی حصہ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تیرہ تین دن آپ مناہ میں ٹھہرے اور ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے رہے جمع نہیں کی سمجھے نا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اثر یہ ہے کہ آدمی ٹھہرا ہو تو نماز جمع نہ کرے لیکن اگر کوئی ضرورت ہو اس کو تو جمع کر سکتا ہے ضرورت ہو تو جمع کر سکتا ہے اور اس کے معنی ہوا کہ اصل جمع کرنے کا سفر کے دوران کہاں پر ہے جب آدمی سفر تیہ کر رہا ہو سفر تیہ کرنے کے دوران اصل حکم اجاز اس وقت ہے لیکن اگر ٹھہرے ہوئے ضرورت ہے تو کر سکتا ہے جس طرح کہ آپ نے عرفات میں کی ہیں اچھا ایک سفر کے دوران دوسرا مریض کو اگر ہر نماز اپنے وقت میں ادا کرنے میں مشقت ہو تو وہ بھی مسافر کی طرح جمع کر سکتا ہے جس سخت کو ایسا عارضہ لاحق ہو کہ اس کا وضو باقی نہ رہتا ہو اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے میں مشقت ہو ایک آدمی جس کو ہر نماز وضو اس کا باقی نہ رہتا ہو اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا اس کے لیے مشقت ہو مشقت کے واقعے اس کے مشکل ہو تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ نمازیں جمع کر سکتا ہے استحادہ کی مریضہ استحادہ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے استحادہ کے بیماری کا جو خون ہوتا ہے حیض کے بعد نہیں یعنی کہ حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے بعض وقت عورتوں کے بیماری کے وجہ سے جو عام نارول خون کی طرح ہوتا ہے اور بعض کو وہ مستقل چلتا ہی رہتا ہے یا مہینے کا اکثر حصہ چلتا ہے تو استحادہ ہے تو اس میں بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر عورت غسل کر کے دو نمازیں جمع کر کے پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے جس سخت کو ایسی مجبوری ہو کہ جس سے اپنی جان یا مال کو شدید خطرہ ہو آدمی کسی ایسی مجبوری کے حالت میں ہے کہ جہاں پر جان یا مال کو شدید خطرہ ہو یعنی جنگ کی کیفیت اس طرح کی حالت میں جہاں پر نماز کے آدمی کے لیے مسجد میں جانا یا نمازوں کے ہر نماز کو واقت پڑھنا ممکر نہ ہو ایسی بارش کیچر یا بھر باری طوفانی ہواوں جس میں نمازیں جمع کرنا جائز ہیں یعنی کہ بارش ہو لیکن بارش ہو جس میں مشقت ہو جس میں مشکل ہو معمولی چند قدرے وہ مشقت نہیں ہے تو اگر لوگوں کو یعنی کہ یا تو بارش ہو رہی ہو لوگ کو مسجد میں آنے جانے مشقت ہو یا بارش ہو چکی ہو لیکن بازاروں میں گلیوں میں کیچڑ ہو پانی کھڑا ہو اور آنے جانے مشقت ہو تو یعنی مقصد جو ہے مشقت ہے اور خود رسول اللہ السلام سے آپ سے پوچھے کہ آپ نے بارش میں نمازیں جمع کی ہیں کیا جواب ہے آپ سے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں کہ آپ نے بارش میں نمازیں جمع کی ہوں حالانکہ آپ کے نمازیں بارش ہوتی رہی بخاری حدیث ہے جب وہ ایک بددو دیہاتی مسجد میں آیا کہہ لگا کہ اللہ کہ نبی فصل تباہ ہوں کی جارہاں مر گئے بارش نہیں ہو رہی دعا کیجئے بارش بارش ہو تو اپنی دعا کی اس وقت بارش شروع ہو گی جو میں کہتو خطبے کے دورہ نہیں اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی اور تیز بارش حتی کر کے اگلے جمعہ وہی آدمی ہے کو دوسرا آدمی آیا کہہ لگا کہ اللہ کے نبی ان کے مکان گر رہے ہیں فصل تباہ ہو رہی ہیں زیادہ بارش کی وجہ سے تو کہنے کا وقت سے کمانے کے بارش دیت سی تو اس پورے ہفتے کے دوران آپ کے بارے میں نہیں ملتا کہ آپ نے نمازیں جمعہ کی ہوں لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ رمادہ جواب کی جا سکتی ہیں اور کرنا جائز ہیں جس جس کی دلیل کیا ہے آپ کے سامنے دی گئی حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ نبی اس وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سات اور آٹھ رکھتے پڑی سات رکھتے کون سی مغرب عشاء کے آٹھ رکھتے ہیں زہر اثر کی یعنی تو اس کے مراد یعنی کہ زہر اثر مغرب عشاء تو ایوب سختیاری جو راوی ہیں انہوں نے فرمایا ان کا ان کا یہ تجزیہ ہے کہ اللہ اللہ فی لیلت مطیرہ کہ شاید یہ آپ نے کسی بارش کی رات میں پڑی ہو آپ نے کسی بارش کی رات میں پڑی ہو تو خیر تو اس حدیث میں بلکہ ابن عباس آگیا آرہا لفظ اراد اللہ یحرج امتہو بار سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ امت کے لئے مشکل نہ ہو اب مشکل کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نمازیں کب جمع کی جائیں گی جب مشکل ہوگی مشکل نہیں ہے تو پھر نمازیں جمع کرنا جائد نہیں ہے خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتا اپنے بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے بعض علماتوں تو کہتے ہیں کہ صرف مغرب عشاء کی جمع کریں گے دو رسل نہیں جمع کریں گے کوئی روشنی کی نمازیں ہیں اور آج کے اندھیرے کی نمازیں ہیں اور وہ بھی ان کے زمانے میں آج کے زمانے میں تو اللہ کے فضل سے مغرب عشاء کی نمازوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا روشنی اندھیرے کا لیکن اگر کسی جگہ پر ایسی ہو تو پھر تو بعض علماء کے نظریق صرف مغرب عشاء کی نمازیں جمع کرنا جائز ہیں بارش زیادہ ہو یا کریوں میں کیچڑ ہو گلیوں میں کیچڑ ہو یا گزرنا مشکل ہو تو زہر حصرکون کے نظریق بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے ہاں جی وہ پھر اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے اگر نہیں آ سکتے تھے اچھا کہ مسافر کی نماز دوران سفر نمازیں جمع کرنے کا محصول طریقہ یہ ہے کہ اگر زہر کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو زہر کی نماز کے ساتھ ہی اثر ادا کی جائے اور اگر اس کے بعد سفر شروع کیا جائے اور اس کے بعد سفر شروع کیا جائے پہلے جو ہے اگر آپ نے زہر کے بعد سفر شروع کرنا ہے تو پھر اثر کو جلی کر کے زہر کے ساتھ پڑھ لیں اس کے بعد سفر کریں اور اگر زہر سے پہلے قبر سفر جاری ہے زہر سے پہلے سے آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کو جاری رکھیں اور زہر کو لیڑ کر کے اثر کے ساتھ پڑھ لیں سمجھنا تو اصل سنن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر آپ کا چلنا ہوتا تو زہر کو لیڑ کر لیتے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر رکے ہوتے تو زہر کو پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں پھر زہر کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں اچھا یہ حدیثیں آپ کو جو دی گئی ہیں انشاءالا آپ اس کو پڑھئے اس میں یہ اسی چیز کا بیان ہے آگے دو سو چھپن میں سفر میں نماز قصر کرنا مسنون ہے یعنی چار رکھت کی نماز دو رکھت آدھا کی جائے تو یہ سنت ہے یا فرض ہے اکثر علماء علماء کے نزیق سنت ہے کہ قصر کرنا سنت ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض ہے بعض علماء کہتے ہیں فرض ہے اور ان کے فرض ہونے کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ دلیل ہے آیت کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو یہ دلیل ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ سنت ہے کیونکہ اللہ طل arte نے صرف یہ کہا ہے کہ مالیت جائز ہے تو گناہ نہیں اور جو کہتے ہیں کہ فرض ہے ان کی ذریعہ حضرت ایشہ کی حدیث ہے کہ آپ سب سے جب نماز فرض ہوئی تو فرض ہونے سے پہلے نمازیں دو رکھتی ہیں جب فرض ہوئی تو پھر وہ سفر میں وہی رہی اور اپنے اقامت میں زیادہ ہوگی اقامت بڑھا دے گی اور سفر میں وہی رہی تو حضرت ایشہ کی حدیث جو ہے اس بات کی بداہت کرتی ہے کہ سفر کی نماز جو ہے وہ اصل جو فرض ہے وہ قصر ہی ہے قصر ہی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن جو جبور نماز کا قول ہے وہ یہ کہ قصر کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے اور اس کی اس کی دریعہ تو یہ ہے اور اس طرح صحابہ اکرام کا عمل بھی کہ حضرت عثمان جو ہیں مکہ میں آتے اور نماز قصر نہیں کرتے تھے نماز کو مکمل پڑھتے سے پورا پڑھتے تھے آگے دوستو ستاول میں قرآن و حضیث میں قصر کے لیے مسافت یا مدد کی مقدار مقرر نہیں ہے قرآن و حضیث میں قصر کے لیے نہ تو مسافت مقرر ہے اور نہ مدد مقرر ہے مسافت مراجعین کتنا ڈسٹرنس ہو کتنا فاصلہ ہو آپ وہاں پر جائیں تو قصر کریں بلکہ جہاں تک آپ مسافر ہیں جہاں پر آپ مسافر ہیں وہاں پر قصر کریں اب مسافرونے کا معنی کیا ہے اپنے آپ کو مسافر سمجھے لوگوں کی نظر میں مسافر ہو لوگوں کی نظر اور بعد علماء نے اس کا یہ بھی کہا ہے کہ جس کام کے لیے آدمی تیاری کر کے نکلتا ہے جس سفر کے لیے جس یعنی کہ فاصلت ہے کرنے کے آدمی یعنی کہ صاحب کا دمانہ گھوڑا وغیرہ جو تیار کرنا ہوتا تو آج کے لیے بھی اپنے گاڑی پاری چیک کرتا ہے فارسہ کی بھی میں سفر کر رہا ہوں کوئی لمبا فاصلہ ہے تو اس کے لیے اس کو سفر کہا جائے گا تو اگر اس سے کم ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھا لوگوں کی نظر میں مسافر نہیں ہے تو وہ سفر نہیں ہے اور حقیقت میں اس مسئلے میں علماء کے بہت سے اختلافات ہیں لیکن قرآن و حدیث میں کوئی لیمٹ نہیں ہے قرآن و حدیث میں سفر کے ساتھ تعلق یہ پیدا جنہی کے اپنے رکھا گیا ہے قصر کا تعلق سفر کے ساتھ ہے قصر کا تعلق سفر کے ساتھ ہے تو اگر آدمی سے مسافر ہے تو قصر کرے گا مسافر نہیں تو قصر نہیں کرے گا اسی لیے نہ اس کی مدت ہے تو آپ نے بعد وقت کسی اپنے نو میل کے فاصلے پر نکلے قصر کی بعد وقت اس سے زیادہ فاصلے پر نکلے قصر کی تو مختلف جو آپ کے واقعات ہیں علماء نے کسی اس میں یہ واقعہ لے لیا کس دوسرے واقعہ کو لے لیا مدت کے اعتمار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چار دن کے مسافر کے لیے نکلے کہے تو آپ نکل سکی انہوں نے چار دن کا لے لیا کبھی آپ پندہ دن کے لیے مسافر کے کے لیے کسی بیس دن کا لے لیا کہنے کا مخصد کہ مختلف آپ کے واقعات جو ہیں ان کو دلیل بنایا ہے اپنے اقوال پر جو ان کے قول ہے کسی ان کی مختلف واقعات سے ein دلیل نہیں ہیں لیکن احادیث میں کوئی limit نہیں ہے تو اس لیے جو صحیح وہ یہ ہے اور یہ واقعات بھی آپ کے ان چیگوں کی تحدید نہیں کرتی limit نہیں کرتی آپ اگر چار دن ٹھہرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چار دن fix کر دیا تھے اگر آپ پندہ دن ٹھہرے ہیں پندہ دن کے بعد آپ وہاں سے واپس آگئے اس کا معنی ہے یہ نہیں کہ آپ پندہ دن آپ نے fix کر دیئے آپ کہیں بیچ دن ٹھہرے ہیں اس کا معنی ہے کہ اگر بیچ دن سے زیادہ ٹھہر تو قصر نہ کرتے تو اس لیے اصل یہی ہے کہ جب جب تک آدمی وہاں پر مستقل اقامت اختیار نہیں کر لیتا رہنے کے پراؤں اس کا نہیں بن جاتا اس وقت تک مسافر ہے چاہے وہ کتنا بھی لمبا ٹائم کیوں نہ ہو اپنے گھر میں ہے تو قصر نہیں کریں گے گھر میں قصر نہیں کریں گے لیکن اور جگہ پر کہیں جاتے ہیں تو قصر کریں گے جب کوئی شخص سفر کے لیے نکلے تو اپنے شہر یا گاؤں کی عبادی سے نکلتے ہی سب انمار قصر کر سکتا ہے دیکھئے جہاں تک ہم نے ذکر کیا ہے کہ سفر کی نہ تو مدد مقرر ہے نہ مسافر مقرر ہے علماء کے اس میں مختلف اقوار ہیں اور یہ اختلافات کس میں ہیں کہ جب آدمی چھوٹے سفر کے لیے نکلتا ہے یا چند دن کے لیے نکلتا ہے سمجھے نا لیکن اگر آپ لمبے سفر کے لیے نکلتے ہیں لمبے سفر کے لیے نکلتے ہیں جس کے سفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں یہاں سے مکہ جا رہے ہیں کسی کا اختلاف نہیں کیسے اس پر ہے تو جیسے یہ آپ اپنے شہر سے نکلیں گے ایک شہر کی عبادی جہاں پر ختم ہو جائے گی وہیں پر آپ کا سفر شروع ہے یعنی کہ آپ اگر کوئی نو میل یا چاریس میل دور جا کر آپ کا سفر نہیں جیسے آپ کے شہر کی عبادی ختم ہوگی وہی سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا یعنی شہر کی عبادی کے بعد پہلی مسجد آپ کو روڑھا ملتی ہے وہیں پر آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں تو جب کوئی سفر نکلے نکلے اپنے شہر کے گاؤں یا عبادی سے نکلتے ہیں نماز قصر کر سکتے ہیں جس طرح کہ سجدہ انس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مدینہ میں زہر کی نماز چار اکتہ دا کی اور ذو الحلیفہ میں جا کر آپ نے عصر کی دو رکتہ دا کی ذو الحلیفہ کیا چیز ہے مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے پہلے تو یہ بزرگ تھے ذو حلیفہ جو ہے مدینہ کے اندر ہے یہ باہر ہے مدینہ سے باہر تھی اب یہ آج کل عبادی قریبہ مدینہ کی اس تک پہنچ چکی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت تعانس کہ آپ نے مدینہ میں زہر کی چار اکتہ پڑی اور ذو الحلیفہ پر جا کر حالانکہ صرف تین تین کلو امیل یا اسنا فاصلہ میں رکھل تو آپ نے وہاں پر جا کر اثر کی دور رکھتے پڑی اس کا معنی کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ کا لمبا سفر جب آپ نکلتے ہیں اس میں آپ اپنی شہر سے نکل جاتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر قصر کر سکتے ہیں اچھا چنانچہ اگر ائرپورٹ شہر کے اندر ہو تو شہر والوں کو ائرپورٹ پر نماز جمع یا قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے درہا غور سے سنیے محرک والوں کے لیے ائرپورٹ تو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھے نا لیکن ہے دارات والوں کے لیے اجازت ہے اچھا سنتے اور نفل سواری پر ادا کرنے کا طریقہ گزر چکا ہے پہلے ہاں جی اور مسافر اور مقیم مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے تو اسے فرض پورے پڑھنے چاہیے یہ بھی پہلے گزر چکا ہے ہاں جی امامت کے مسائل میں کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے پڑھتا ہے تو مقیم ہی کی طرح اس کو نماز پڑھنا ہوگی اگر چباز اور نا کہتے ہیں کہ اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس کو قصر ہی کرنا ہوگی لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مقیم اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس کو مقیم ہی کی طرح نماز پڑھنا ہوگی جہاد پر سوار مسافر کے لیے نماز اور سہری افتاری کے اوقات پر ممالک کے اعتبار سے ہوں گے جہاں سے جہاد گزر رہا ہوگا یہ اہم مسئلہ جرا اس کو غور سے دیکھئے کہ آپ جہاد پر سوار ہیں اور آپ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت کونسا ہے تو آپ جس جگہ پر جہاد سے گزر رہے ہیں آپ کا جہاد جہاں سے فلائٹ کر رہا ہے جسمین کے اوپر سے اس علاقے کے وقت کے رحاظ سے آپ کی نماز کا وقت ہوگا اور آج کے الحمدللہ آسانی ہے یعنی کہ آپ کے پاس نیٹ وغیرہ میں ہر جگہ کے ٹائم بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پر فرض کرو تو آپ کا جہاد گزر رہا ہے یعنی کہ دبائی سے تو آپ کو دیکھیں کہ دبائی کا ٹائم کیا ہے نٹ سے دیکھ سکتے ہیں دبائی کا ٹائم کیا ہے سمجھے نا تو تو جس جگہ سے آپ کا جہاں گزر رہا ہے جی نیچے جو زمین ہے اسی لحاظ سے آپ کا رماز کا ٹائم ہوگا میں تو آتا ہے نا لیکن آپ کو ٹائم کا نیچے نیچے جگہ جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو حمدللہ آج کار ان چینوں کی آسانی صحولت ہے کچھ کے لئے اس طرح سہری افتاری کے حوالے سے بھی ہے سہری افتاری میں بھی آپ کو بعض موقع سوری سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نیچے اندھیرہ ہے تو اگر نیچے سوری غروب ہو چکا ہے جہاں پر جہاں سے آپ کا جہاں گزر رہا ہے تو آپ روضہ افتار کر سکتے ہیں یا اگر سہری کا وقت معاملہ ہے تو نیچے اگر آپ کے اندھیرہ ہو چکا ہے اور فجر تلو ہو چکی ہے نیچے فجر تلو ہو چکی ہے تو آپ اگرچہ جس طرح آپ کا جہاں جہاں آگیا اندھیرہ آپ کو رہا آتا ہو تو تب بھی نیچے اگر فجر تلو ہو چکی تو آپ کے لئے سہری کا وقت ختم ہو چکا تو اس لحاظ سے یہ سہری اور افتاری کے اوقات ان مالک کے اعتبار سے ہوں گے جہاں سے جہاد گزر رہا ہو یعنی جو اس علاقے کے زمین پر نماز کا وقت ہوگا وہی جہاں وقت جہاد میں سوار لوگوں کے لئے ہوگا